بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ایریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش و قرم رکھے اپنے گھر میں آباد رکھے آمین سمامین آج ہم بنانے جا رہے ہیں ماش کی دال with quick and easy recipe اس کے لئے لیے ہے میں نے ایک کپ ماش کی دال جس کو میں نے تین سے چار گھنٹے کے لئے بھگو دیا پین میں دال دال کر پانی شامل کریں لہسو ندرکہ پیسٹ پسی ہوئی لال مرچ حلدی اور نمک شامل کریں اوبال آنے تک تیز چھولا رکھیں اور اس کے بعد flame سلو کر دیں کیونکہ دال تین سے چار گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھی ہوئی تھی اس لئے اس کوئی گھلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تقریباً دس منٹ لگیں گے دال گھلنے میں دس سے زیادہ منٹ بھی لگ سکتے ہیں اور depend کرتا ہے کس طرح کی دال ہے اور کتنی بھی گئی ہوئی ہے دس منٹ بات چیک کریں دال کو اس طرح سے آپ توڑ کے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پروپر گل گئی ہے تیز چھولا کر کے دال کا پانی خوش کر لیں گے اور اس کے بعد flame آف کر دیں پین میں تیل شامل کر کے اسو گرم کر لیں باریک کٹی ہوئی پیاس شامل کریں براؤن ہونے تک فرائی کر لیں پیاس کو برابر سے میکس کرتے رہیں براؤن ہونے پر اس میں باریک کٹے ٹاماٹر شامل کر دیں لیسو ندرک کا پیسٹ نمک پسی ہوئی لال مرچ ہلدی پاوڈر اور چکن پاوڈر شامل کر دیں اچھی طرح میکس کر لیں تیز آنچ کر کے ٹاماٹر میش کر لیں ویسے تو ٹاماٹر خود ہی پانی چھوڑتا ہے لیکن انگر ضرورت ہو تو تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے میں نے بھی بلکل تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے پھر ڈھک کر ہلکی آنچ پر پاکا لیں پانچ منٹ بعد دیکھیں یہ ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے اس مسالے کو اب ہم پکی ہوئی اگلی ہوئی دال میں شامل کر دیں گے مسالہ شامل کرنے کے بعد اس میں پانچ سے چھے ہری مرچے دال دیں پانی شامل کریں پانی کی قویٹیٹی آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں جتنی پتلی یا جتنی گاڑی آپ کو دال رکھنی ہو اچھی طرح میکس کر لیں اور پانچ منٹ کے لئے دمپر چھوڑ دیں اب ہم اس پر باری کٹی ہوئی ادھرک اور باری کٹا ہرہ دھنیا شامل کریں گے ایک سے دو منٹ کے لئے دمپے رکھیں گے اور اس کے بعد پلائیم آف کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری جھٹ پٹ سے مزیدار سی دال تیار ہے آپ بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں آسانی سے بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار لگتی ہے آپ بھی بنائیے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ